سب سے پہلے میں کاغس نگر کے وہ عظیم اور غیور مسلمان بھائی جس نے کیسی آر صاحب کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر ریزرویشن کا سوال کیا اس کو سلام پیش کرتا ہوں حضید دوستو انتخابات کا موسم ہے دوہزار چودہ میں جناب کیسی آر صاحب نے مسلمانوں کے اوٹ حاصل کرنے کے خاطر چار مہینے میں بارہ پرسنٹ ریزرویشن دینے کا وعدہ کیا جس وعدے کی بنا پر مسلمانوں نے ان کو اوٹ دیا سالے چار سال گزر گئے ہیں جناب کیسی آر صاحب اس معاملے میں جس انداز میں پہل جس تیزی سے پہل ہونا چاہیے تھا وہ پہل نہیں ہوئی اور چار مہینے میں ریزرویشن دینے کا وعدہ کیے تھے اور وہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا ہمارے ایک بھائی نے جب کاغذ نگر کے جلسے عام میں ان سے سوال کیا تو جس انداز میں ان کو جھڑکا گیا جس انداز میں ان کی توہین کی گئی وہ ان کی اکیلے ان کی توہین نہیں ہوتی بلکہ سارے تلنگانہ کے مسلمانوں کی توہین تھی کیونکہ وہ سوال کرنے والا بھائی اپنے ذاتی مفاق کے لئے سوال نہیں کر رہا تھا بلکہ اس نے سارے تلنگانہ کے مسلمانوں کی ریزرویشن کے تعلق سے سوال کیا تھا جس انداز میں کیسی آر صاحب نے اس کو جھڑک دیا اور غیر اخلاقی طریقے سے جس انداز میں اس کے باپ کو گن دیا گیا یہ تمام تلنگانہ کے مسلمانوں کے لئے لمحے فکر ہے کہ مسلمانوں جس طرح سے ہمارے بھائی کی بے عزتی کی گئی ہے اس کا جواب ہم کو ساٹھ ڈسمبر کے دن کیسی آر صاحب کو اوٹ کی شکل میں دینا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ جس کو جو سمجھ میں آیا بولتے جائیں گے سنتے جائیں گے آپ ریزرویشن سے محروم بھی رکھے ہمیں اور سوال کرنے پر ہم کو جھڑکا بھی دیا جا رہا ہے غیر اخلاقی گفتگو بھی کی جا رہی ہے اس کے بعد بھی ہم خاموش رہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ ہم کو مجبور بنا کر اوٹ نہیں لے سکتے آپ کو ریزرویشن دینا ہوگا کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا ریزرویشن کا اسی وعدہ کی بنیاد پر ہم نے دو ہزار چودہ میں آپ کو اوٹ دیا تھا چار سال سے آپ ہم کو ریزرویشن دینے کا صرف اسمبلی میں بل پاس کر دیئے جا کر مہاراشترا سے سیکھئے مراتھوں کو سولہ پرسنٹ ریزرویشن دے دیا گیا ہے وہاں پر اگر نیت صاف ہو تو راستے اٹومیٹک بنتے ہیں تو میں تمام اہلیان محبوب نگر سے گزارش کرتا ہوں کہ کاغس نگر میں جس انداز میں ہمارے مسلم بھائی کی بے عزتی کی گئی ہے اس کا جواب ساٹھ ڈسمبر کو ہم متحد ہو کر اتحاد ایک ساتھ جمع ہو کر اوٹ کی شکل میں دیں گے اور میری گزارش ہے تمام اہلیان محبوب نگر سے کہ متحد ہو کر آپ اپنا خیمتی اوٹ جناب سید ابراہیم صاحب کے حق میں دیں جن کا امتیازی نشان ہاتھی ہے ایک نمبر کے نشان پر اوٹ دے کر آپ اتحاد اور اتفاق کا ثبوت دیں السلام علیکم جہاں ڈاکٹر راہن کمار اور ڈاکٹر سچترا بغیر آپریشن کے ان بیماریوں کا علاج کریں گے پائنز ہائیڈرسل بلیڈنگ پائنز فیسر سیکس کے علاوہ خواتین کے اندرونی امراض کے لیے خاتون ڈاکٹرز کی بھی سولت ریا کلینک رب پیدا کریں بدوہار پیٹ روڈ نزد چار نمبر مندر مرمال ریا کلینک فون نمبر ہے نو ایک سات 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 نو نو پاک سی پر پاچ آٹھ تین چار ایک تین تین سات چھ چار ایک